اولیائه و اولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد والمصف المجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللہ علیہ السلام محمد قادر محمد وعلا روحه ونفسه وسهره وبسیه سید الاتقیائه والسفیع مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہم صلی اللہ محمد قادر محمد وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ في الاردین روحه وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال حسن الاسکرية له سلاة والسلام اللہ محمد قادر محمد علامات المؤمن خمس الجهر ببسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة احدہ وخمسین زیارت الاربعین التختم بالیمین وتعفیر الجبین صلوات اللہ محمد وعالی محمد سورہ فاتح کے درخواست گئی ہے مرزا سعادق علی فرزند مرزا محمد علی کے لیے اور سیدہ نسیم فاطمہ کے لیے قاسم علی برد قربان علی برد سردار بے کم زبیدہ خاتون برد حاضرین کے تمام مرہمین شہداء ملد جعفریہ کے لیے اور تمام مؤمنین مرہمین کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ محمد وعالی محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بحجل فرجم اربعین کے عنوان سے میں نے اس سلسلہ مجالس کو شروع کیا آج سلسلہ کی دیسی مجلس ہے یہ اشرہ مجالس صرف لفظ اربعین سے متعلق میں جو احادیث آئی ہیں آیات آئی ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں اور ہمارے ہاں معصومین کے فرامین میں لفظ اربعین کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا چاہے چالیس دن ہوں چالیس ہفتے چالیس مہینے چالیس سال ان تمام لفظ چالیس کی بہت زیادہ تعقید ہے میں نے کل بھی جو مجلس پیش کی تھی اس میں چالیس دن اخلاص سے اگر کسی عمل کو انجام دیں تو انسان کی زبان پہ حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ حدیث نبوی ہے آج جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں چالیس کے انوان سے ہمارے ہاں کسرت سے احادیث آئی ہیں اس موضوع پہ اور وہ ہے جو بھی ہمارے شیعوں میں چالیس احادیث حفظ کرے گا روز قیامت اللہ اس کو فقیح اور عالم کے طور پر محشور کرے گا روز قیامت انسان فقیح اور عالم محشور ہوگا اگر چالیس احادیث حفظ کر لیں اور بہت سی احادیث بہت مختصر ہیں نحج براغہ سے اور نحج الفساہ سے اور اور دوسری کتابوں سے غرر اور حکم سے اگر آپ دیکھیں تو مختصر جو احادیث ہیں وہ چالیس احادیث اپنے بچوں کو حفظ کرانا ویسے بھی مجال سنسون کے بہت سی احادیث ویسے بھی حفظ ہوتی ہیں تو اگر چالیس کا عدد پورا کر لیں چاہے فضائل احل بیت کیوں کچھ بھی احادیث ہوں چالیس احادیث معصومین کے فرامین اگر آپ حفظ کر لیں تو روز قیامت آپ بھی عالم اور فقیح کے طور پر محشور کیا جائیں کون نہیں چاہے گا کہ روز قیامت اس کو علماء میں فقہہ میں محشور کیا جائیں سن رہے ہیں اس موضوع کو مجھے مجمع کی قلت تو کسرت نہیں خبراتی کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے مجمع بھی ہوتے ہیں لیکن میں جو مطالب لے کیا ہیں میں پیش کروں گا اب یہاں پہ چیخنا داخلہ دونی آرام سے پیش کروں گا جب افراد کام ہوتے ہیں تو لیکن مطالب پورے پیش کروں گا تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مطالب ہیں آپ کے ساتھ چالیس احادیث حفظ کریں لیکن البتہ عربی کے الفاظ معصوم کے الفاظ کا حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے جیسے قرآن کی آیات کا عربی ہی میں حفظ کرنا بہت ضروری ہے ترجمہ حفظ کرنا کافی نہیں ہے جیسے انگلیش میں یا اردو میں آپ کسی آیت کو حفظ کر لیں وہ حفظ قرآن شمار نہیں ہوتا ثواب ضرور ملے گا لیکن حفظ قرآن تب ہی ہے جب آپ عربی کے الفاظ کو حفظ کریں اسی طرح سے معصوم کے الفاظ وہی عربی کی حدیث ہے اس کو اردو میں یا انگلیش میں ترجمہ آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد حفظ کر لیں تو وہ ثواب نہیں ہے جو عربی کے الفاظ کے حفظ کرنے کا ثواب ملے گا ترجمہ جو ہے لوگ کی عزیزان کرامی معصوم کے بہت سے فرامین بہت مختصر ہیں لیکن چالیس احادیث جیسے یہ سب کے ذہنوں میں ہے یہ ایک حدیث ہے حدیث ہے امیر رومن کی حدیث ہے بہت زیادہ حدیث ہے فضائل اہل بیت علیم السلام کی ہے فاطمہ تو بضعت منی حدیث ہے عزیزان کرامی احادیث بہت زیادہ حدیث ہے اب آپ صرف فضائل اہل بیت ہی کی احادیث کو حفظ کرنا شروع کریں تو سینکڑوں احادیث ہیں ہزاروں احادیث ہیں صرف ایک جناب صاحب الزمان پہ کئی سو احادیث ہیں فضائل اہل بیت علیم السلام میں فضائل جناب امیر المؤمنین میں کئی سو احادیث ہیں تو اگر آپ چاہیں تو صرف ایک ایک معصوم پہ اتنی احادیث ہیں بچوں کو عادت ڈالیں کہ چالیس احادیث ضرور حفظ کریں تاکہ روز قیامت ہر شیاء معصومین علیم السلام کی بارگاہ میں عالم اور فقیح کے طور پہ محشور ہو معصوم کے اقوال کو حفظ کرنے کی زندگی میں برکات بہت زیادہ سنیں گے اس موضوع کو معصوم کے فرمان کو ازارہ کرامی احادیث میں ہے کہ ان کے آثار کو حفظ کرنا محفوظ رکھنا کتابوں کو گھر میں رکھنا جیسے قرآن کا گھر میں رکھنا باعث برکت ہے معصوم کی احادیث ہی کتابوں کو جیسے نحضب علاقہ کو گھر میں رکھنا اس کی برکات ہیں وہاں فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں جہاں فرمان معصوم موجود ہوتا وہاں پہ بے انتہا برکات ہوتی ہیں معصوم کے اقوال میں برکات ہیں ان کے اقوال کو حفظ کرنے سے انسان کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے اس کے قلب میں بھی وسط پیدا ہوتی ہے بے انتہا قلب میں وسط پیدا ہوتی ہے نحضب علاقہ کہ ایک فرمان کو ہم پہ پیش کرنا جاتا ہوں ہمی رومین فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جائے گا ہر ظرف بھر جاتا ہے ہر جو ظرف ہے وہ بھر جاتا ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے سوائے علم کے ظرف کے مولا فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم ڈالتے رہو گے علم کا ظرف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اس کی کپیسٹی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے سنو رہے ہیں صدیز کو جتنا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گی اتنی کپیسٹی انسان کی بڑھتی چلی جائے گی علم کی جو ہے وہ کپیسٹی انسان کو ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کے میموری ہوتی ہے یہ اتنی میموری ہے اب آپ نے اس کے اوپر جتنا ڈاؤنلوڈ کر لیا وہ بھر چکا ہے ہزانی کرامی ایسا نہیں ہے ہمارا انسانی مغز ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ اس میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گی اتنی جلدی فیل آؤٹ ہو جائے گا بس اس لیے کم سے کم سیکھو ایسا نہ ہو کہ جلدی دماغ بھر جائے بتا نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے معصول فرماتے ہیں ایمیر اومین فرماتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو گے اتنی ہی انسان کی وسط علمی بڑھتی چلی جائے گی انسان کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی ہر ظرف بھر جاتا ہے انسان کے علم کا ظرف نہیں بھرتا بلکہ اس کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی جتنا علم ڈالو کے اتنی ہی وسط بڑھتی چلی جائے گی ایدان کے نامے جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی اللہ اس میں آپ کی صلاحیت کو بڑھاتا چلا جائے گا خصوصاً علوم آل محمد کے سیکھنے کی بینطہت آقید ہے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاة والسلام سنیں گے اس فرمان کو امام فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو ہمارے عمر کو زندہ رکھتا مولا آپ کی عمر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے وہ ہمارے عمر کو زندہ رکھتا ہے کیوں مولا آپ کی حدیث کا سکھنا کیوں ضروری ہے کیوں آپ کی علوم کو سکھا جائے کیوں آپ کی حدیث کو یاد کیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام نور ہے کلامکم نور آپ نے فرمایا ہمارا کلام نور ہے جتنا پڑھو گے دل میں نورانیت پیدا ہوتے چلے جائے گی اور اس حدیث کے اندر امام الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ النَّاس لَوْ عَلِمَا مَحَاسَنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے ضرور ہماری پیروی کریں گے لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہی نہیں ہے اگر معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری پیروی کریں گے دنیا پیروی کرتی ہے ہے اہلِ بیت علی مسلم کی اگر انہیں خوبصورتی معلوم ہو جائے میں کہ ہم میں واقعہ پیش کر دوں گا تاکہ لوگ آ رہے ہیں تاکہ میں بہت سے مطالب پیش کر چکا ہوں دس منٹ کے اندر آلریڈی فیسا نہ ہو کہ بعض آنے عالم کے لیے پھر ربط نہ رہ جائے ہزارے گرامی پاک کہ میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں ظاہران اس جگہ پہ کسی اور جگہ پہ لیکن آئم علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں بے انتہا برکات اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازمان اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے کی نائنٹی تھری نائنٹی فور کی بات ہے کہ برمنگا میں جب میں زمانے میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا ہنڈرڈ میکسیمز حدیث کی کتاب آف علی بن بی طالب امام علی علیہ السلام کی سو احادیث مختصر احادیث کتاب چاہتا بکلٹ عربی اور اس میں انگلیش لکھی تھی اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں فری بارٹر ایک ساں اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن بی طالب کی میں علی بن بی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے اور زیادہ حدیث کتابیں دی یہاں تک کہ آخر میں اس نے وہ اتنا عاشق ہے امیر الرومنین ہو گیا کہا اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہجل بلاغہ دی گئی نہجل بلاغہ دی کہا کہ اگر تمہیں پسند آیا تو اوروں کو بھی دینا کہا ٹھیک ہے اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے چار مہینے میں ایک تہائی نہجل بلاغہ حفظ کر لی تھی اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں عیسائیوں میں کرسٹین کے درمیان میں تو سب کہتے تھے اب وہ آ رہا ہے علی ابن بطالب کو سنائے گا جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی ابن بطالب کو سننے کے لئے تیار ہو جاؤ یا آ رہا ہے علی ابن بطالب ہی کو سنائے گا تو بیٹھتا تھا علی نے یہ کہا علی نے یہ کہا یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نحج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی ابن بطالب سے ملنا چاہتا ہوں ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نا نحجب علاقہ کے کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچپنے سے نحجب علاقہ دیکھئی کہا میں علی ابن بطالب سے ملنا چاہتا ہوں وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کے طرف نہ آئے تو اس نے کہا میرے سانتھ آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں مسجد میں لے کے آئے ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ مولانا صاحب سے ملنا کبھی میں اسلام میں انٹرسٹیٹ نہیں ہوں اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف صرف علی ابن بطالب سے ملنا ہے یہ تمہیں علی ابن بطالب سے مطالب بتائیں گے کہ کیا بات ہے کبھی میں نحجب علاقہ پڑھ رہا تھا فیکس آف علیکنسی اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ حدیث پڑھی ہیں علی ابن بطالب کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بتاؤں کہ ان کا سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے کچھ دیس سوچتا رہا کہ لے کہ کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے نہیں پہنچا پارا بار کہ کوئی سو سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے کہ کیوں کہ جب میں نحجب علاقہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں مجھے سوسائیٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں کہ نحجب علاقہ سو سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ سو سال پہلے گزرا اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے اور اگر میں کہوں کہ دو سو سال پہلے انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے تو چھپ ہو گیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں کہ دو سو سال پہلے کوئی آج میں گزرا جس کا کلام نحجب علاقہ ہو اور اگر کہوں پانچ سو سال پہلے تو کہاں مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کہ نہیں اگر کہوں ایک ہزار سال پہلے گزرا تو اب خاموش ہو گیا جوابی دینا بند کر دیا اس نے کہاں اور اگر کہوں چودہ سو سال پہلے علی ابن بی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ چودہ سو سال پہلے کوئی آدمی کا ان کے شہادت چودہ سو سال پہلے ہوئی ہے کہ یہ کون تھے کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے ان کے وسی تھے ان کے وزیر تھے ان کے خلیفہ تھے اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے مطالب کھڑا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا ایک دو ہفتے تک بالکل غائب رہا ہے اس کے بعد آیا کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے فرمانِ معصوم کی اتنی زیادہ اس لیے تعقید کی گئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلامِ معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ اس کی ارزش کیا توجہ ہے لوگ کی اجانے کے رامی اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی میرا نام میں ایسا رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کوئی علی کی غلامی آنی چاہیے تو اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلي مہدی عبدالعلي مہدی اب سے یہاں مراد یعنی غلام جس کو آپ کہتے ہیں تو اجانے کے رامی اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلي یعنی میں علی کا غلام ہوں کیونکہ نحجل والاغہ سے متاثر تھا اور چھ مہینے میں مسلمان ہونے کے بعد شیعہ بچوں کو نحجل والاغہ پڑھایا کرتا تھا نہیں اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ کتنے نہیں ہیں فرمانِ معصوم کی بے انتہا تعقید گئے اس لئے کہ چالی سہتی ضرور حفظ کرو بے انتہا تعقید ہے فرمانِ معصوم کو ضرور سیکھو پڑھو سیکھو اس کی برکات ہے انسان کی دانائی بڑھتی ہے حکمت بڑھتی ہے جب فرمانِ معصوم کو کو حفظ کرتا ہے اور سیکھتا ہے خصوصاً نحجل والاغہ کے تین حصے ہیں تیسرا حصہ کلماتِ قصار ہیں مختصر حدیث ہیں چار سو اسی مختصر حدیث ہیں بعض بہت دولانی اس میں بھی لیکن زیادہ تر مختصر جیسے القناعت و معلوم لا ينفذ قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی قناعت contentment is a treasure that never ends contentment یعنی قناعت ایک ایسے خزانے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہر دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں قناعت کبھی ختم نہیں ہوتی مدھا نہیں کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ ایسان کی رامی فرمانِ معصوم کی بہت تعاقید ہے ایک ابھی انتقال ہو گیا گزشتہ برس یہ اس سے پچھلے برس ایک دو سال پہلے جورج جورڈک بہت بڑا ایک عیسائی رائٹر تھا کرسچن رائٹر تھا لبنان کا جس نے عربی میں جنابِ امیر سے مطالق بہت کتابیں لکھی ہیں اور سب سے زیادہ مشہور اسی کتاب جو ہے The Voice of Human Justice کے نام سے عدالت الانسانی عربی میں کتاب لکھی تھی اور انگلیش میں ترجمہ ہوئی انگلیش میں اس کا وہ بریف ٹرانسلیشن ہے جو چار سو صفوں میں جھپا ہے اصل کتاب پانچ جلدوں میں ہے اس نے جنابِ امیر کو کب اس نے پڑھنا شروع کیا کہا مجھے کہ جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے اچانک اکشیہ نے کہا کہ بھئی آپ بہت اچھا بولتے لبنانی عرب سپیکنگ اربک سپیکنگ تھا تو کہا بھئی آپ کے لئے نہجل بلاغہ لے کے آیا ہوں کہ یہ کسی کتاب ہے کہ یہ علی بن بطالب کے کلام کو نہجل بلاغہ کہا جاتا ہے اور سے سنیے کہا مہدرہ کہا اچھا یہ نہجل بلاغہ علی بن بطالب کو کلام ہے کہا کتنے سو سال پہلے یہ کلام لکھا گیا کہا چودہ سو سال پہلے تو کہا میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا اپنے ذہن میں سوتا چودہ سو سال پہلے ایک آدمی نے کچھ لکھا ہے میرے کس مقصد کا کس کام کا کس میرے کسی درد کے لیے نہیں کہا میں گھر گیا میں نے کتاب کو رکھ دیا کھولا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں کہا ایک دن ویسے ہی بیٹھا وقت تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے نہیں کیونکہ عالم تھا بہت فاضل آدمی تھا کہا میں نے سلم رہجوبہ لگا ایک جگہ سے کھولی ایک خطبہ دیکھنے لگا درمیان سے تو خطبہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا کہ یہ جملہ پڑھا میں نے فوراں کتاب کو بند کیا رکھ دیا کہ یہ آدمی کو سائنٹس ہے اس کو یہ کو پڑھا لکھا آدمی ہے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا پانی سے کانگ چیزیں خلق ہوئی ہیں کہ میں اس بات پر ناراض میں نے کتاب کو رکھ دیا کہا ٹیلیویجن بیٹھا دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافیکل چیننل عربی کو دیکھ رہا تھا اس میں ایک جملہ آیا کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر موجود ہے اس کی ابتدہ پانی سے ہوئی ہے کہ جب میں نے سائنس سے یہی جملہ سنا تو مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ نہج البلاغہ پڑھوں کہ وہ علی جس کے زمانے میں سائنس تھی ہی نہیں وہ سائنس کے وہ فارمیلس بتا رہے ہیں جو آج چودہ سو سال بعد دریافت ہوئے ہیں کہ پھر میں نے اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو ایک مرتبہ نہیں دو سو مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے کتاب لکھی اگر انسانیت کی عدالت کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ علی کو دیکھ لو انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے تاریخ میں ظلم شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے افراد قتل کیے گئے ہیں لیکن شدت عدالت کی وجہ سے صرف علی ابن 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 طالب کو شہید کیا گیا فرمان معصوم پر بہت تعقید تو اربعین حدیث چہلوں کے عنوان سے میں تعقید کروں گا دوبارہ کہ آپ اس کو پتہ نہیں کسہ تک سیریس لیں کسہ تک نہ لیں اپنے بچوں کو چالیس حدیث ضرور حفظ کر آئے ہیں اگر کہیں تو ایک ترتیب انشاءاللہ دے دیں گے اگر کمیٹی وغیرہ یہاں سے تقسیم کریں مختصر احادیث چالیس میں لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ حفظ کر سکتا ہے ہر بڑا حفظ کر سکتا ہے روز قیامت جس نے بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے نوے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام حفظ من شیعتنا اربعین حدیثا بعثہ اللہ یا من قیامت عالما فقیحا یا فقیحا عالما دولوں طرح سے حدیث کہ نوے امام کہتے ہیں کہ روز قیامت جو بھی ہمارا شیعہ چالیس حدیث ہماری حفظ کر لے گا اسے عالم اور فقیح محشور کیا جائے گا روز قیامت جو بھی ہمارا شیعہ چالیس مختصر حدیث لیں اس کو سب سیریس لیں مجالے سے انشاءاللہ اس پوائنٹ کو سب سیریس لیں کہ انشاءاللہ سب نیت کر کے اٹھیں کہ چالیس مختصر حدیث ہوں گی تو ہم سب حفظ کر لیں گے اگر روز قیامت سب کے سب عالم اور فقیح محشور ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اس حدیث کے بیان کرنے سے چالیس افراد کم از کم اگر چالیس احادیث حفظ کر لیں تو چالیس فقہ محشور کیے جائیں گے ہمیں ہر انسان نیت کرے کہ چالیس احادیث ضرور حفظ کرے گا بے انتہا تاقید اور آئیم علیہ السلام نے بہت زیادہ تاقید کی ہے کہ ہمارے فرامین کو یاد کر اپنے بچوں کو سکھاؤ مثال کے طور پر ہر امام نے اپنے ہر بچے کو جناب سیدہ کا خطبہ ضرور حفظ کروایا خطبہ ضرور حفظ کروایا جناب سیدہ کا خطبہ ضرور حفظ کروایا کہ اس خطبے کو ضرور حفظ کرنا کیونکہ اس میں ہماری حقانیت بھی ہے ہماری عدالت کا پرچار بھی ہے ہماری مظلومیت کی دفاع بھی ہے اور ہماری ولایت کا دفاع بھی ہے حدیث بے انتہا اہم حافظے کے تیز کرنے کے لیے زندگی میں برکت کے لیے آئیمہ نے کہا جو ہماری حدیث حفظ کرے گا قرآن کی آیات کو حفظ کرے ہماری حدیث کو حفظ کرے تو اس کا حافظہ بھی تیز ہوتا چلا جائے گا حافظہ بڑھ جاتا آپ کہیں بھئے میں نے تو قرآن حفظ کر لیا تو میری میموری کا مثال کے طور پر اتنا حصہ تو ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا نا اتنا بلوک نہیں ہو جاتا میں نے بھی حدیث جناب امیر کی پیش کی جتنا علم سیکھتے چلے جائیں گے یہ تصعبے جتنا علم سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے دماغ کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی اللہ وعاء العلم فَإِنَّهُ يَتَصَوْبَ مَا جُعِلَ فِيهِ ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کے ظرف کے جتنا اس میں ڈالتے چلے جائیں گی اتنا ہی کہ پیسٹی بڑھتی چلی جائیں گی خدا نہیں کیسا تک توجہ لوگوں کے ابھی تک میں اجدانے کے رامی سے اس موضوع کو ملے کے چلاؤ علمی موضوع ہے لیکن اس کو پیش کرنا جاتا ہوں جتنا ہو سکے اب ہمارے ہاں احادیث کی بہت سے کتابیں جو اہم کتاب ہے قرآن کے بعد وہ نحج البلاغہ ہے حدیث ہے اور نحج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے وہ بھی حدیث ہے کیونکہ امام سجاد کا کلام ہے ایک آدمی نے چھتے امام سے پانچ میں امام سے سوال کیا کہا کہ مولا آپ سنت بیان نہیں کرتے جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں آپ یہ بتاتے نہیں کہ رسول خدا کی حدیث آپ نے کس سے لی ہے سنت تو بیان کیا کیجئے امام نے کہا آج سنت سن لو دوبارہ کبھی پیش نہیں کروں گا کیونکہ ایک ہی سنت سے تمام حدیث پیش کر رہا ہوں میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اپنے بابا سید سجاد سے بیان کرتا ہوں میرے بابا جو کچھ بیان کرتے تھے میرے دادا حسین ابن علی سے بیان کرتے تھے میرے دادا جو کچھ پیش کرتے ہیں اپنے بھائی حسن سے یا اپنے بابا علی مرتضی سے پیش کرتے ہیں علی مرتضی نے جو کچھ پیش کیا محمد مصفا سے پیش کیا اور رسولِ خدا نے جو کچھ بیان کیا ہے وحیِ الٰہی سے بیان کیا کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے جو کچھ بیان کرتے ہیں وحیِ الٰہی کے این مطابق بیان کرتے ہیں اس لیے وحیِ الٰہی کو جب جب یاد کرنا چاہیں فرامینِ معصومین کو حفظ کر لیجئے اس لیے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے دل اور دماغ میں پاکیزگی بھی آتی ہے کردار بھی پاک ہوتا ہے عامال بھی پاک ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیابی طبیح حاصل ہوتی ہے جب فرمانِ معصوم انسان کے لیے مشعلِ راہ ہو احضان کے لئے ہمیں اپنے زندگیوں کے اندر احادیث کو اپنے لیے چراغِ ہدایت بنا لیں معصوم کا فرمان اب آئیں درہ چند مجموع سے وہ طالب پیش کرنا چاہتا ہوں تو کلامِ امامِ سجاد ہے صحیفہِ سجادی ہے چند احادیث کی کتابوں کی طرف ہماری بھائیوں کی کتابوں کو سب کو نام یاد ہے ہمارے بچوں بچوں کو لیکن اپنے کتابوں کے نام بمشکلی یاد ہوتے ہیں بھائیوں سے مراد ہمارے احلِ سنت بھائی ان کی چھے کتابیں ہیں سب کو بتا سہائے ستہ ہیں نام بھی پوچھیں گے تو ابھی میں کسی سے بھی کہوں گا نام سب کو پورے یاد نام ہوں گے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے سنن ترمیزی ہے جامع سنن نبیدعود ہے ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے یہ چھے کتابیں ہیں جو سب کو یاد ہیں ہماری کتبِ اربعہ ہیں ہماری چار کتابیں ہیں اب یہ سب نے جواب نہیں دیا اب سے اس کو سب یاد کر لیں اور آج کی بات دے کر کبھی میں مویلے سے پوچھوں کسی کو بھی اشارہ کر کے سب کو یاد ہونے چاہیے سب کو یاد ہوگی تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہوں ہماری چار مقدس کتابیں ہیں یا کہہ لیں چار مقدس مراد یعنی چار احادیث کی بہت اہم کتابیں ہماری ایک صرف اصولِ کافی یا الکافی چھے کتابوں پہ بھاری ان کی چھے کتابوں میں اگر تقراری احادیث نکال دی جائیں ریپیٹس نکال دیے جائیں تو کل ساڑھے ساتھ ہزار احادیث بنتی ہیں صحیح ستہ میں صرف صحیح بخاری میں چھے ہزار سیادہ احادیث ہیں لیکن ریپیٹس نکال دنے کے بعد ساری کتابوں میں ساڑھے ساتھ ہزار سیادہ احادیث نہیں صحیح ستہ میں اور ہمارے ہاں صرف الکافی میں ساڑھے سولہ ہزار احادیث ہیں ہزار نکی ستہ کہ لوگ اعتماد سے سن رہے ہیں اس بات کو تو الکافی اس کے تین حصے ہیں اصول الکافی فروع الکافی اور روضہ الکافی روضہ اب وہ اصول جو ہے وہ اصول دین سے متعلق ہے توہید کی ساری بحثیں ہیں عدل کی صفات پروردگار کی نبوت کی امامت کی ولایت کی ساری کتاب الحجہ اور مات سے متعلق ہے اصول کے اوپر بحث پوری اور فروع کافی جو ہے وہ فروع دین سے متعلق ہے اور روضہ کافی جو ہے وہ اس میں اخلاقیات کی اور بہترین دوسری ایسی حدیثیں جو کسی اور چپٹر میں نہیں آ سکتے لکھنے والے کون ہیں محمد ابن یعقوب کلینی محمد ابن یعقوب کلینی چار کتابیں لکھی ہیں اور بعد میں بھی تین محمد ہیں جنہوں نے تین کتابیں لکھی ہیں سب کے نام محمد ہیں المحمدون الاول محمدون الاخر پہلے تین محمد بعد والے تین محمد محمد ابن یعقوب کلینی نے الکافی لکھی سن رہے ہیں سب لوگ اور اس کے بعد شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باب وحیق محمد شیخ صدوق کا نام محمد ابن علی باب وحیق یہ ہیں شیخ صدوق ان کی احادیس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں انہوں نے دو سو سے زیادہ کتابیں لکھی تھی آئے صرف بتیس باقی اکثر ضائع کر دی گئیں اور یہ وہ ہیں کہ جن سے مطالق خود امام نے یہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام کی دعا سے پیدا ہوا ان کے والد علی ابن بابی وحی قمی بہت بڑے عالم تھے ان کو بھی صدوق کہا جاتا ہے صدوق یعنی بہت سچا اور باروے امام نے انہیں صدوق کہا تھا وہ قم مقدس میں دفن ہے قم کے رہنے والے تھے علی ابن بابی وحی قمی اور ان کے بیٹے شیخ صدوق یہ تہران میں شاہد علیہ حسنی کے مزار میں وہیں پہ روزے میں ان کے قبر ہے سن رہے ہیں سب لوگ مجھے اپنے سے بولنے سے عادت نہیں ہے میں مجمع سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ ان کے والد کی ہاں آٹھ بیٹیاں تھیں انہوں نے امام زمانہ کو ان کے جو نائب خاص تھے ان کو خط لکھا کہ امام کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا جی گا کہ مولا میرے ہاں صرف بیٹیاں ہیں اگر آپ دعا کر دیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو امام نے کہا جا کے علی ابن بابی وحی قمی کو میری طرف سے کہنا تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو میرے اجداد کے سارے آثار کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا جب سارے آثار لکھے گا تو قیامت تک میرے ظہور تک جتنی کتابیں باقی رہیں گی سب سے زیادہ تمہارے بیٹے کی کتابیں باقی رہیں گی میں نے دعا کیا اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا تو اس وقت شیخ صدوق کی ولادت ہوئی شیخ صدوق ہمیشہ فقر کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا تو امام زمانہ کی دعا سے پیدا اور انہوں نے دو سو سے زیادہ کتاب حدیث کی لکھی جو بتیس جن میں سے آج تک باقی تھے ترچی ٹو آج تک باقی ہیں دو سو موت ان ٹو ہنرڈ بکس ہی کمپائلڈ ان میں سے ایک ہے یا الفقی کے نام سے مشہور جیسے الکافی اور الفقی یعنی کسی بھی فقی کا اس کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ فرو دین کے اوپر ہے چھٹے امام کی احادیث کو جمع کیا اس میں چار ہزار سے ادھا احادیث ہیں شیخ صدوق کی انہوں نے جمع کی ہیں ام علیہ مسلم کے شاگردوں سے اور دوسری جو دو کتابیں ہیں وہ دونوں شیخ توسی کی کتابیں ہیں جنہوں نے حوضہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھے دو کتاب ہیں الاستبسار اور تحذیب الاحکام الاستبسار سب ایک مطا دہر آلیں الاستبسار دوسری ہے تحذیب الاحکام یہ ان کی دو کتابیں ہیں تحذیب الاحکام دس جلدوں پہ ہے الاستبسار چار جلدوں میں دونوں میں بہنتہا اس میں احادیث ہیں جتنی ہماری اہم ترین کتابیں ہیں سب سے زیادہ اہم ترین کتابوں کے لکھنے والے شیخ توسی ہیں ان کا نام ہے محمد ابن محمد توسی مشہد کے رہنے والے تھے لیکن نجف اشرف میں جب چنگیز خان وغیرہ نے حملہ کیا اور یہ بنی ابباس کی حکومت گرائی تو بغداد میں تھے وہاں سے فوراں نجف اشرف چلے گئے اور کہا کہ میں باب مدینہ تلعلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور یہ پہلی ہستی ہیں جو انہوں نے کہا کہ سٹیٹ کیپیٹل سے ایکیڈیمک کیپیٹل سپریٹ ہونا چاہیے پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے سٹیٹ کیپیٹل یعنی سیاسی جو ہمیشہ کیپیٹل رہے گا دار الخلافہ رہے گا علمی جو دار الخلافہ اس کو جدہ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا بغداد دار الخلافہ ہے سیاست کا میں یہاں سے لے جا رہا ہوں نجف اشرف اور اس کو دیکھنے کے بعد جناب شیخ توسی کے عمل کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام ویسٹرن ورلڈ نے اسی کو فالو کیا سپین میں اسی طرح سے ہوا جرمنی میں ایسے ہی ہوا اور برطانیہ میں ایسے ہوا کہ لندن سیاسی کیپیٹل ہے پوری دنیا میں شیخ توسی نے سمجھایا کہ نہیں ہمیشہ اکیڈیمک جو کیپیٹلز ہیں اس کو جدہ رکھو تاکہ علم آگے نشروع شاہد پیدا کرسکے پتہ نہیں کہ ستر لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ستر ہیں میرے ساتھ زیادان اکرامی علم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے پھیلا شیخ توسی نے جا کے چھوٹی سی مسجد بنائی حرم امیروں ان کے سامنے ساتھ میں ایک مکتبہ بنایا لیبریری اگر جائیں گی تو آج بھی باب توسی کے سامنے ان کی لیبریری بھی موجود ہے مسجد بھی اور وہیں ان کا مقبرہ ہے ان کی قبر ہے اور انہوں نے وہاں سے پڑھانا شروع کیا اس وقت تیسی طرح آج حرم ایسا نہیں تھا بہت مختصر سا مولا کا ایک روزہ تھا وہاں پہ انہوں نے روزے پہ پڑھانا شروع کیا اور ہمیشہ پہلے مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا آپ باب مدینہ علم ہے عطا کیجئے تاکہ میں آپ کے علم کو آگے بڑھاتا تھا جاؤ اور آج تک نجف اشرف پوری دنیا میں سب سے بڑا علمی شیعہ مرکز کہلاتا ہے جس کی بنیاد شیخ توسی نے رکھی تو انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں یہ ہماری چار اہم ترین احادیث کی کتابیں ہیں ویسے احادیث کی کتابیں بہت زیادہ لیکن سب سے اہم ہے الکافی بیس سال میں مرہوم محمد ابن یاقوب کلینی نے محنت کرنے کے بعد الکافی کی ساڑھے سولہ ہزار احادیث کو جمع کیا بیس سال کہنا بہت آسان جس دن انہوں نے کتاب کو مکمل کیا اس دن بہت پریشان ہوگا اگر اس میں ایک بھی حدیث ضعیف ہوئی یا غلط ہوئی خود ساختہ ہوئی مجھے کس نے بتائی میں نے تو لکھ دی اگر اس نے ذمہ داری سے حدیث کو نہیں بیان کیا تو کوئی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور اس کی گمراہی کا ذمہ دار میں ہوں گا تو انہوں نے کہا کل صبح میں دریاں برد کر دوں گا دریاں میں ڈال دوں گا یہ کوئی میں ڈال دوں گا اور آئندہ سے کسی کو حدیث بیان نہیں کروں گا اس رات بہت روئی پریشان ہوئے سو گئے جب سو گئے تو خواب میں صاحب الزمان کو دیکھا کہ آپ نے آکے فرمایا صلوات 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 اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ الکافی کافن لشیعتنا الکافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کی اصول کافی کے اوپر امام زمانہ کے ہاتھ سے وہ جملہ تحریر موجود تھا اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو دریاں برد نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ کتاب باقی رہے گئے دارے کے رامی آنچ تک اصول کافی باقی ہے اور جتنی اہمیت علماء کے نگاہ میں اس کی ہے کسی اور کتاب کی نہیں علماء نے اس پر بے انتہا شروع لکھی ہیں بیرات العقول علامہ مجلسے کی کتاب اس کے اوپر شرح ہے بے انتہا علماء ملہ صالح مازندرانی داماد علماء مجلسی انہوں نے شرح لکھی ملہ صدرہ نے ان کا میں واقعہ کرتے ہیں صدر الدین شرح دی انہوں نے بے انتہا علماء نے اس پر کومنٹریز لکھی ہیں آج تک اصول کافی باقی ہے اس کی شروع باقی ہیں آئمہ کے چند فرامین کو جمع کیا تو آج تک اتنی اہمیت باقی ہے یہ تھے چوتھی صدی حجری کے فورت جو ہماری کہہ لیجئے کہ سینچری تھی اس میں یہ تین چار کتابیں جمع کی ہیں تین محمد نے پھر گیارویں صدی حجری میں الیونت حجری کے اندر اب سے تین سو سالے تین سو سال پہلے تین محمد آئے جنہوں نے پھر تین اور کتابیں کمپائل کی حدیث کی محمد باقر مجلسی جن کی ہے بحار الانوار ایک سو دس جلدیں چار لاکھ پچانوے ہزار احادیث فور ہنر نائنڈی فائیو تازن احادیث سب سے بڑی ہماری کتاب اور سب سے اہم آج بحار الانوار ہے جس میں آلماس ہافہ ملین احادیث ہیں اور اس کو بہت ادھا بدنام کرنے کوش کی گئی کیونکہ وہ اخباری تھے کہ بھئی انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں جبکہ ان کے اگر آپ مقدمے کو پڑھیں تو انہوں نے کہا میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد مہت محنت سے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے تعلیف کیا ہے اور کئی برس انہوں نے محنت کی ان کے بیٹے ان کے داماد جو بڑے بڑے علماء تھے سب نے ان کے ساتھ محنت کی اور یہ چار لاکھ پہ چانوے ہزار احادیث بحار الانوار کی شکل میں جمع کر گئے ہیں آج ایک پورا شلف بنتا ہے بحار الانوار کا اور ایک آدمی نے لکھا یہ بغیر معصوم کی تائیت کی کوئی لکھ ہی نہیں سکتا معصومین کی اتنے فرامین توجہ ہے تو یہ ایک ہے بحار الانوار محمد باقر مجلسی نے اسی زمانے میں محمد ابن حر عاملی جبل عامل کے لبنان کے رہنے والے تھے انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ آپ نے نام سن رکھا ہوگا یہ ہے 30 وولیمز میں اس میں ساٹھ ہزار احادیث ہیں یہ فقہ کے موضوع پہ کتاب التحارہ سلے کے دیاد تک اور تیسرے کتاب ہے محمد ابن فیضہ کاشانی کے فیضہ کاشانی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا الوافی انہوں نے تمام کی تمام جو ریپیٹ سے نکالنے کے بعد تیس جلدوں کے اندر کئی ہزار احادیث کمپائل کی اہدانہ کے رامی ہمارے یہ تین پہلے محمد اور تین بازالے محمد تو احادیث اہل بیعت کے حفظ کرنے کی سیکھنے کی پڑھنے کی بے انتہا تاقید کی گئی سن رہے ہیں لو اہدانہ کے رامی آئیے درہ میں بعض وقت شہر پڑھتا ہوں حدیث اٹھاتا ہوں اس کی کتاب میں کومنٹریز جو علماء نے لکھی یا علامہ مجلسی نے اصول کافی کے کومنٹری کی علامہ مجلسی کے والد ہے محمد تقیر مجلسی بہت قابل ہے شیخ بہائی کے شاگردوں میں ہیں ان کی کتاب پڑھتا ہوں انہوں نے منلہ یحضر الفقی کی کومنٹری لکھی دوسری کتابوں کی کومنٹریز لکھی شہر لکھی جب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو بہت متاثر ہوتا ہوں کہ معصوم کا فرمان کتنا گہرا ہے لیکن جب علماء کی اس پر کومنٹریز پڑھتا ہوں شہر پڑھتا ہوں تشریح پڑھتا ہوں تو اس کے بعد سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں سمجھا ہی نہیں تھا ان فقہانے ان علماء نے محدثین نے کتنی زہمت کی ہے کتنی محنت کی ہے وہ سمجھنے میں جو معصوم فرما گئے جن کا کلام نور ہے اس نور کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے علم کو بہت بلند کرنا پڑے گا پھر بھی جو کچھ سمجھیں گے یہ علماء کی فہم و فراست ہے معصوم کا کلام اس سے بھی بالاتر ہے حضران اگرامی آئیم علیہ السلام کے فرامین جتنا ہو سکے سیکھیں پڑھیں نحج البلاغہ آج ایک عیسائی پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں دو سو مرتبہ پڑھ چکا ہوں پھر بھی جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے نئے مطالب نظر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کا کیا فائدہ ہے پران کو میں نے پڑھ لیا ایک مرتبہ حضران اگرامی زندگی میں اکثر کتابیں ایک مرتبہ پڑھ لیں بہت کئی تو کتابیں پڑھتے ہیں محسوس ہوتا ہے یہ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی خدا کی قسم بلکل میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بعض کتابوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ بھی میں نے ضائع کیا اپنا وقت اس کی کتاب پڑھنے سے بعض لوگ ایسے لکھنے والے ہیں کہ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی لائق نہیں ہوتی کتاب اور بعض اتنے موفق و کامیاب ہیں جن کی ایک نہیں دس مرتبہ کتاب پڑھ لیتی ہے پھر محسوس ہوتا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی کلام پروردگار ہو کلام امیر المؤمنین ہو کلام سید سجاد ہو کلام جعفر السادق ہو کتنی مرتبہ دہرائیں گے ہر مرتبہ دہرانے کے بعد آپ کو وہی چاشنی محسوس ہوگی جو پہلی مرتبہ تھی کہ آپ کو احساس ہوگا معصوم کا فرمان کتنا گہرہ حدیث کی عادت ڈالیں قرآن کی اور حدیث کے پڑھنے کی عادت اس کے بعد وعدہ کر رہے ہیں سب انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کو چالیس مختصر حدیث لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ ہر بزرگ چالیس حدیث ضرور حفظ کر لیں اور اکثر آپ کو ویسے بھی حفظ ہوں گی بے انتہا لیکن چالیس اگر مکمل کر لیں تاکہ ہر انسان روز قیامت امام صادق کی بارگاہ میں فقیح کے طور پر محشور پھر بھی باواز ہے بلند سال آباد اللہ امام صلی اللہ محمد وعجل فرجان آئیے درہ میں اب تاریخ کے وہ چند کردار پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی چھتے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے چار ایسے شاگرد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہزاروں آثار ہزاروں احادیث آثار سے مراد آثار اہل بیت احادیث ضائع ہو جاتی جن کے سینے پہ ہاتھ رکھے پانچویں امام نے باقر العلوم نے دعا دی تھی سینے پہ ہاتھ رکھا ابو بصیر حضرت ابو بصیر لیس بختری جن کا نام ہے لیس نام ہے لیکن لیس یعنی شیر اور آنے والا شیر ان کا ابو بصیر ان کی کنیت تھی اور ابو بصیر ہی کے نام سے مشہور ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تمہیں یقین ہو کہ ابو بصیر نے ہم سے بیان کی ہے تو یقین کر لینا ہم نے ہی کہی ہے مصحابِ اجماع میں ہیں یعنی اگر امام سے کوئی بھی فرمان پیش کریں تو اس پہ شک نہ کرنا اگر لیس بختری کا یقین ہو کہ انہوں نے کہا انہوں نے آئمہ سے سننے کے بعد ہزاروں احادیث حفظ کر رکھے حضرت ابو بصیر بہت برا نام ہے زرارہ ابن آئین حضرت زرارہ پانچوار شڑھ امام کے شاگرد ہیں محمد ابن مسلم جنہوں نے اسی ہزار احادیث حفظ کی تھی پانچویں امام سے اور چھٹے امام سے سننے کے بعد ڈائریکٹ ان دو اماموں سے سننے کے بعد اسی ہزار کہنا بہت آسان ہے ایٹی تھاوزن احادیث اب امام کین کو دعا تھی یا نہیں تھی کہ بغیر معصوم کی تائیت یہ کوئی اتنی احادیث حفظ کر سکتا ہے پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں اس موزو کو نہیں سننا چاہ رہے ہیں اب تو میں تقبل تک پہنچ گیا ہوں یہی کہتے کہتے مجلس اپنے آخری مرحلے کے اندر ہے محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے شیعہ تھے اور مدینہ چلے گئے اور انہوں نے سال ہا سال برسہ برس پانچویں اور چھٹے امام کی شاگردی اختیار کی اسی ہزار احادیث حفظ کی اور ان کی اپنی مسنت موجود ہے اپنی کتاب موجود ہے جس میں پانچ ہزار احادیث ہیں آج ساری احادیث اس میں موجود نہیں ہیں لیکن امام نے ان کو مطالع کہا تھا کہ اسے اسی ہزار ہماری احادیث حفظ ہیں جب یہ کوفے واپس چلے گئے پڑھانے لگے لوگوں کو تو پڑھا رہے تھے لوگ ان سے مطالق باتیں کر رہے تھے بہت قابل آدمی ہے کسی نے کہا بہی مدینہ سے پڑھا کے آیا جب سے آیا ہے ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے قرآن کی کسی آیت سے مطالق حدیث پوچھو تو اس کو حدیث یاد ہے فقہ کے کسی موضوع پہ اخلاقیات تاریخ ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے تو لوگ ان سے مطالق باتیں کرنے لگے ممبر پہ نہیں آئے تھے بھی زمین پہ بیٹھے تھے انتدار میں تھے کہ وقت ہو جائے تو میں ممبر پہ جاؤں تو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ سن رہے تھے میرے مطالق باتیں ہو رہی ہیں اچانک باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا کون ہے تو ایک نے کہا یہ جعفر السادے کا شیعہ جیسے کہا نا جعفر السادے کا شیعہ وہ زارو قطار رونے لگے جب رونے لگے تو اس نے کہا شاید میں نے گساخی کر دی آپ کو شیعہ کہہ دیا شاید کہنا چاہیے تھا آپ شاگرد ہیں یا ان کے دوست ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو تم نے شیعہ کہا ہے میں اسی پہ رو رہا ہوں کہ اگر روز قیامت جعفر السادق نے سب کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے تو آیا اس قابل تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکتا کہا کیونکہ میں جعفر السادق علیہ السلام کو جانتا ہوں ان کا مرتبہ کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے اس لئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کا شیعہ کہلانے سے پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہے نہیں وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب زرارہ اپنے آئین مسلسل امام کی بارگاہ میں پینتی سال جاتے رہے پڑھتے رہے تو ایک دن زرارہ نے امام سے شکایت کی کہا مولا بچپنے سے اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتا تھا زرارہ اپنے آئین کا آئین کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا آپ مجھے پینتی سال سے یہ حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں یہ حج کب ختم ہوگا کب تک میں حج کے حکام سیکھتا رہوں گا یہ حج کا فلسفہ حج کی تاریخ یہ کب ختم ہوگا مجھے دوسرے بھی چپٹر پڑھائیے امام نے کہا اے زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا تم چاہتے ہو میں سارے حکام پہنتی سال میں پڑھا دوں کہ زرارہ میرا بیان بہت زیادہ ہے سیکھنے والے افراد بہت کم ہیں سیکھنے والے افراد کم ہیں آپ نے سنا چار ہزار شاگر تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار ہزار یہ کیا پڑھ رہے تھے امام کے پاس علیف بے سیکھ رہے تھے یہ مکتب کے چار ہزار شاگر تھے جو امام کی بنیادی علم سیکھ رہے تھے ازانہ گرامی میں اپنے الفاظ میں آج آپ کو پیش کروں تو یہ ریسرچ سٹوڈنٹ سے جتنے افراد پی ایش ڈی لکھ رہے تھے یہ جتنے بھی ریسرچ سٹوڈنٹ سے یہ سارے ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے پی ایش ڈی کے ایم فل کے جسے سے آج پیپر لکھے جاتے ہیں نا تو ازانہ گرامی چار ہزار شاگرد ہیں ایک استاد کے اور سب کے سب مختلف علوم سیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب شیعہ بھی نہیں تھے کوئی بہت سے شیعہ تھے بہت سے اہل سنت تھے بہت سے عیسائی بھی تھے بہت سے مشرق بھی تھے یونان سے بھی آئے تھے کہ میں کیمیا پڑھ رہا ہوں عزیز آنہ گرامی امام کی ایک شاگرد ہیں میرے دوست ہیں فرحت حسین کے نام سے پاکستان سے تعلق ہے برطانیہ میں ان کو ایورڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ماسٹرز ڈگریز ان کے پاس ہیں دس انہوں نے ایم اے کی ہیں سب سے زیادہ ماسٹرز ان کے پاس ہیں فرحت حسین کے نام سے تو ان کی کتاب ہے حضرت جابر ابنہ حیان پہ پوری انہوں نے ریسرچ کی ہے تو ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ گئے جا کے جناب جابر ابنہ حیان جنہوں نے کیمسٹری کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے کیمیا پہ کیمسٹری پہ سب سے پہلی کتاب جابر ابنہ حیان کی ہے تو کہاں کہ گیبر کہتے ہیں انگلیش میں گیبر کے نام سے مشہور ہے لیکن جابر ابنہ حیان نام ہے کہاں میں ایک مرتبہ گیاں ان کی کتاب دیکھنے کے لیے بریڈش لائبریڈی کے اندر کہاں انہوں نے کہاں نسخہ ہے خطی نسخہ قلمی موجود ہیں دے نہیں سکتے کہاں صرف مجھے فوٹو کاو بھی چاہیے اصل دیکھنا چاہتا ہوں کہاں اس کے اندر انتصاب لکھا تھا جسے انگلیش میں ڈیڈیکیشن کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ لکھے تھے جنابیر جابر ابنہ حیان نے میں اپنے اس کتاب کا انتصاب لکھتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر ابن محمد السادق علیہ السلام کے نام جنہوں نے جو کچھ سکھایا تھا میں نے کتہیوں سے لکھا ہے ان کا علم زیادہ تھا لیکن میں نے بہت کم لکھا سپرو ویشن کر سکتا جو ہے ایک یونیورسٹی جس کے اندر کئی سو پروفیسرز ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جہاں پہ بیس ہزار سے ادھا سٹوڈنٹ ہیں لندن یونیورسٹی کے اندر جہاں پہ کئی ڈپارٹمنٹس ہیں کئی فیکیولٹیز ہیں کتنے سو پروفیسرز ہیں اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سپیشلائزیشن کے لیے تین تین چار چار پروفیسر موجود ہے تب بھی وہ سب کے سب شاگردوں کی تسلیبخت جواب دہی نہیں کر سکتے لیکن آج سے تیرہ سو سال پہلے ایک استاد چار ہزار شاگرد اور تمام کے تمام شاگرد اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر استاد کا علم چار ہزار شاگردوں سے زیادہ تھا ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم تین میں سکھانے کی صلاحیت زیادہ تھی توجہ حضرت آنے کی رہا ایک امام صادق علیہ السلام سکھانے والے اور دنیا ساری سیکھنے والی ان تمام کی صلاحیتیں کم تھی امام کا پڑھانے کا انداز بہتر تھا میں خود جب مدینے میں گیا تو مدینے میں جب مجھے بتایا کہ یہاں بھی امام کا مدرسہ تھا جب دیکھنے گیا تو اس وقت اس کی یعنی وہ بالکل ایک ایسی خصہ حالت میں تھا کہ سعودیان نے منٹین نہیں کیا تھا اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو گرا دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا میں ایک مرتبہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں تو پوری بس میں صرف مجھے اترنے دیا گیا میں گیا جب میں گیا تو اس پوری امارت سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ بارگاہ امامت میں پہنچ گیا ہوں یہ جو آپ جانابی امیر علیہ السلام کے نجف اشرف میں گھر میں جائیں گے تو آپ کو خوشبو سے محسوس ہوتی ہے اور باہر نکلیں گے تو وہاں پہ دارو لیمارہ ہے جو ابن زیاد کا محل تھا اتنی اتنی اس کی موٹی دیوارے ہیں اور زمین بوس ہو چکا ہے زمین میں دھنس چکا ہے اور وہاں سے ایسی عجیب و غریب سی سمیل سے آتی ہے بو آتی ہے اور جب آپ آئیں گے جناب امیر کا جو کچھا مکان تھا آج تک باقی ہے حق کے آثار باقی رہتے ہیں باطل ہمیشہ مٹ جایا کرتا ہے ایدانہ گرامی ہر دور میں باطل مٹتا رہا ہے اور آج بھی آئیمہ علیہ السلام کے احادیث کے آثار باقی ہیں ان کے احادیث کو سیکھنے کے بینطہ برکات ہیں ہمارے ہاں جو مقتل پورا کا پورا ڈیولپ کیا گیا وہ آئیمہ علیہ السلام کی احادیث سے مقتل کو ڈیولپ کیا گیا بعض قدروں کہتے ہیں بھی یہ اتنی باریکیاں کیسے معلوم یہ کیا ہوا یہ آئیمہ نے بتایا جہاں پہ تاریخ امام کے الفاظ سے ٹکرا جائے وہاں پہ امام کے الفاظ کو لے لیا جاتا ہے تاریخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے میں آخری مرحلے میں ہوں سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے ایدانہ گرامی آئیمہ علیہ السلام نے مسائب بیان کی پانچویں امام سے پوچھا پانچویں امام البتہ کربلا میں موجود تھے اس لیے بھی بہتا عقید ہے ساڑھے تین برس کے تھے ستاون ہجری میں امام کی ولادت ہے ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلا ہے امام اول رجب کو ولادت ہے تو ساڑھے تین برس کے تھے روز آشور تو امام سے پوچھا کہ مولا مختلف جو ہمارے مسائب کی روایات ہیں پانچویں امام سے امام سے پوچھا مولا جناب سید الشہدہ کے بار بار زلجنہ تواف کرتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا مولا واقعا وہ زلجنہ کچھ امام حسین سے کہہ رہا تھا یا وہ ایک حیوان اپنی آوازیں بلند کر رہا تھا امام نے کہا کہ وہ بار بار ایک جملہ دہرہ رہا تھا وہ کہتا تھا الظلیمت الظلیمت وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا کہ یہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو انہوں نے مار دیا تو کہا مولا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا تو امام رونے لگے اور روتے روتے پھر امام نے ایک جملہ کہا کہا وہ بار بار امام حسین کا تواف کر کے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا تھا اے میرے آقا ایک مرتبہ حمد کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا بار بار یہی بات دہراتا تھا مولا آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا اگر ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا جب امام رونے لگے تو ایک مرتبہ اس راوی نے پوچھا کہا کہ مولا پھر مولا حسین نے بھی اسے کچھ کہا کہا مولا حسین نے بس ایک بات کہی کہا زلجنہ جا جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں پشت پہ نہیں رہا میری شہادت ہونے والی ہے میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو بتا دے تو پانچ میں امام کہتے ہیں کہ اس وقت وہ زلجنہ فوراں خیموں کے باہر آ گیا جب خیموں تک پہنچا تو بی بیاں جب بھی زلجنہ کی آواز سنتی تھی تو سمجھ جاتی تھی امام حسین تشریف لائے ہیں کہ جیسے زلجنہ کی آواز سنی نا کہ وہ آوازیں بہت زیادہ بلند کر رہا ہے تو ایک بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا زلجنہ کی پشت پہ کوئی بھی نہیں تھا کہ ساری بی بیاں خیموں سے باہر آ گئیں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری ان فپیوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہے تھے اور چہروں کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئے لاتمات الخدود اپنے چہروں کو ماتم کر رہی تھی اب پانچویں امام راوی ہیں سوگنا مال محمد میں الفاظ ہیں مجھا ایک روایت کو پیش کرنا میں ساری تمہید باندھنوں سے روایت کے لیے پانچویں امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے سکینہ کہ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھیں اور کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنہ کی باغوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جملہ کہا کہا کہ اے زلجنہ جب میرے بابا بہت پیاسے تھے بس اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا میرے بابا پیاسے زباہ ہو گئے امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی کچھ دیر روتی رہی پھر خود ہی جواب دیا کہا زلجنہ تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا تیری پوچھ سے اترے نہیں ہیں میرے بابا گرے ہیں کہا میرے بابا تیری پوچھ سے گر گئے ہیں مولا فرماتے ہیں جب پوچھا نا کہ مولا پھر کیا کیا زلجنہ نے کہا اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا کہا سارا لشکر اسے حاصل کرنا چاہتا تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں جینا نہیں چاہتا میرا سوار نہیں رہا بھئی جانوروں پہ ایسا اثر تھا اور انسانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ایک اور جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں معالی سبتین سے شیخ محمد مہدی مازندارانی نے اپنے کتاب میں لکھا میں نے پہلے بھی یہ روایت پیش کی ہے مسائب کی شیخ محمد مہدی مازندارانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے اڑنے کے بعد دیکھا کہ امام حسین کا لاشہ زمین پہ پڑا ہے اور خون بہ رہا ہے تو وہ تڑپنے لگا اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا اور جانے کے بعد سارے پرندوں سے کہا کہ تم یہاں اٹکیلیاں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا زہرہ کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے نوازہ رسول کو زبا کر دیا گیا کہا سارے پرندے تڑپنے لگے کہا کہاں پہ مارا کہا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو زبا کر دیا اب اگر دیکھ سکے تو سنیے گا روایت کے الفاظیں امام حسین کے لاشے کے چار حصے ہو گئے تھے ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا دوسرا لاشا تھا جو میدان کربلا میں پڑا تھا تیسرا ان کا خون تھا جو ریت پہ بہ رہا تھا چوتھے ان کی روح تھی جو آلہ اللیین میں پیوس ہو گئی تھی اب سنیں کہ ایک مرتبہ سارے پرندے میدان کربلا میں آئے جب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا امام حسین کا خون بہ رہا ہے وہ سارے کبوتر خون میں لوٹنے لگے وہ اپنے پروں سے خون اٹھانے لگے کہاں نوازہ رسول کا خون بہنا جائے سارے پرندوں نے اپنے پروں سے خون کو اٹھایا ایک کبوتر اڑتا ہوا مکہ کی طرف چلا گیا دوسرا مدینے کی جانب چلا گیا ایک نجف چلا گیا اب شیخ محمد مہدی مازان دلانی کہتے ہیں وہ جو کبوتر مدینے آیا تھا تو وہ کہاں کہ وہاں پہ مدینے میں ایک یہودی تھا مدینے کے باہر رہتا تھا اس کی بیٹی لا علاج تھی اسے برس کا مرس تھا اس نے اپنی بیٹی کو پرانے زمانے میں کہتے تھے ایک سے دوسرے کو لگ جائے گا باہر مدینے سلاک ایک باغ میں بند کر کے رات کو چلا جاتا تھا وہ نابینہ بھی تھی اب وہ نابینہ بچی باغ میں کہا بیٹی میں صبح آ کے لے جاؤں گا رات میں وہ بچی ایک درخ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ میں گرا اس کی بینائی آ گئی ایک مرتبہ اس کی دوسری آنکھ میں قطرہ گرا اس کی بینائی دوسری آنکھ کی بھی واپس آ گئی جب چہرے پہ خون پڑا تو اس کا مرس ٹھیک ہو گیا صبح کو جب اس کا باپ آیا تو اس نے پوچھا بیٹی میں اپنی رات بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا تم نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا اس بچی نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں کہا بیٹی کل رات میں تجھے بینائی کے بغیر چھوڑ کے گیا تھا میں تجھے بیوار چھوڑ کے گیا تھا کہا بابا کل رات سے یہ کبوتر مسلسل روتا چلا جا رہا ہے اور بار بار کہتا ہے واہ حسینہ واہ حسینہ بابا اس کے پروں سے جو خون گرتا ہے اس سے شفاہ ہو جاتی ہے اس یہودی نے فوراں کلام کیا کہا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کس کا ذکر کر رہے ہو کہا مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے نواس حسین کو مار دیا گیا ہے کربلا کی نگری سے میں یہاں پہ آیا ہوں وہ ایمان لے آیا عزیز آنے کے رامی پرندوں میں یہ اثر تھا کہ جو پرندہ بھی دیکھتا تھا خون حسین کو وہ ایمان لاتا تھا جانوروں میں یہ اثر تھا پتھروں کا اثر بتانا چاہتا ہوں ایک اور روایت سن لیجئے آخری روایت کو پیش کر رہا ہوں آپ نے راہب کے روایت کو سنا ہے نا جس نے صرف یہ سنا تھا کہ کوئی باغی ہے وہ رات کو اس نے جگہ دی 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 دیر کے اندر جب وہ اپنے حجرے میں چلا گیا دیکھا رات کی تاریکی کے اندر پورے کے پورے اس دیر کے اندر آگ لگ گئی ہے پانی لے کے آیا بجھانے کے لیے جیسی پہنچا تو دیکھا یہ آگ نہیں ہے کچھ بی بیاں بیٹھی رو رہی ہیں نور تھا کچھ بی بیوں کا اندر سے ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا نہ جانے کیوں پیس دیا میرے بیٹے کو کہا یہ بی بی کا رو نہ سنا اس نے فوراں دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا دیکھا وہ ساری بی بیاں چلی گئیں آنکہ بڑھا دیکھا ایک صندوق کے چاروں طرف یہ بی بیاں جماتی صندوق کھولا دیکھا صندوق میں ایک سر ہے اگر دیکھ ساکے میٹر دیکھئے گا سر ہے اس نے پتھر پہ سر کو رکھا چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کیا کیونکہ چہرے پہ خون تھا اب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سر کی آنکھیں کھولیں کہ آپ کون ہے کہ میں آخر زمان نبی کا نواسہ ہوں کہ یہ بی بیاں کون تھی کہ ایک میری ماں زہرہ تھی دوسری جناب مریم تھی ایک جناب آسیہ تھی ایک جناب خدیجہ تھی یہ چاروں بی بیاں میرے غم میں آئیں تھی کہ جب میں آپ کے سر پہ پانی ڈالتا ہوں تو بال کیوں اترتے ہیں کہ ان ظالموں نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا دوں اس وجہ سے میرے بابا بال جتنے بھی ہیں یہ سارے زخمی میرا چہرہ زخمی ہے اس نے ایک مرتبہ جس پتھر پہ سر کو رکھا تھا دیکھا کہ اس پورے پتھر پہ نشان بن گئے ہیں کہ یہ کیسے آثار ہیں اس خون پاک کا یہ اثر تھا کہ اس پورے پتھر پہ محسوس یہ ہوتا تھا رہا ہے میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی آنچ تک پتھر باقی ہے پتھر کو پتا تھا یہ خون حسین ہے پتھر کو پتا تھا خون حسین بہ رہا ہے آنچ بھی آثار باقی ہیں میں نے تمام کر دیا میں کل روایت کو پیش کروں گا لیکن آئیے درہ کچھ دیر کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کو پرسا دیتے ہیں جس نے اپنے بابا کے سر کو کچھ دیر کے لیے سینے سے لگایا تھا اس بچی کی اسی لیے شہادت ہو گئی کیونکہ اس بچی نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا کہ بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا علا لانت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین یا نقلبون میں آج مختصر کر دیا میں نے مسائب کو کل میں پیش کروں گا جس روایت کو میں زندان سے متعلق دربار سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں کل ورودی دربار میں پیش کروں گا تفصیل سے بی بیاں جب دربار میں آئیں تو کیا حالات تھے میں ایک سوال کروں آپ سے آپ نے صرف مجھ سے مسائب سنے ہیں نا آپ نے مسائب دیکھے تو نہیں ہیں آپ نے دیکھے تو نہیں امام حسین کے مسائب صرف سنے ہیں جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھے تھے امام سجاد نے آنکھوں سے مسائب دیکھے تھے عجر اکمل اللہ آئیں درہ میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا جب ہاتھ بلند ہوں آنکھ میں آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی آج تیرہ سفر گزر گئی ہے معاذ روایات میں ہے کہ قافلہ تیرہ سفر کو واپس چلا تھا یہ قافلہ بی بیوں کا اسیروں کا تیرہ سفر کو واپس چلا تھا آئیں بھئی یہ ایام بی بیوں کے ایام ہیں بی بیوں کے اسیروں کے ایام ہیں جب کسی نے سوال کیا نا امام سجاد سے کہا قیدی جہاں سے یہ بی بیاں گزرتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے کہا میری پھوپیوں کے نالین ٹوٹ گئے ہیں پاؤں بہت زخمی ہیں یہ جہاں پاؤں رکھتی ہیں پاؤں سے خون بہنے لگتا ہے پتھروں پہ چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں میں آج دیکھت رہا تھا کتنے ظاہرین جا رہے ہیں نجف اشرف سے کربلہ مولا کی طرف سب چل رہے تھے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اگر تھک گئے ہونا تو ہم آپ کے پاؤں دبا دیں گے اگر پاؤں زخمی ہیں تو ہم پاؤں میں دوا لگا دیں گے ہمارے پاس مزاج مشین موجود ہے ہم آپ کے پاؤں کو زخمی نہیں رہنے دیں گے ایک خادم کی بار بار ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ جس بھی امام حسین کے ظاہر کے پاؤں کو دبانا چاہتا تھا تو پہلے بوسا دیتا تھا کہ یہ امام حسین کے ظاہرین کے پاؤں ہیں لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے ایک ساڑھے تین برس کی بچی جس کے پاؤں بہت زخمی تھے اس بی بی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہیں بی بی آپ کے پاؤں کو دبانے کی ضرورت تو نہیں ہے بی بی پاؤں کے کانٹیں نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہے پروردگارہ واسطہ اس بی بی کے قدموں کے ان کانٹوں کا ٹائم بھی ایک یہاں پہ دعا کا واسطہ پیش کرنا چاہتا ہاتھوں کو سب بلند کریں گے اور میرے ساتھ مل کے ذرا دمشق چلیں گے مقتل شیخ الرئیس میں یہ روایت موجود ہے آئیان الشیعہ میں سید محسین امین العاملی نے بھی لکھی ہے بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے میں نے متعدد کتابوں میں دیکھا کہ اب سے تقریباً سو برس پہلے سید ابراہیم دمشقی نے ان کی تین بیٹیاں تھی نا ہر بیٹی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا تھا کہ میری قبر میں پانی آگیا اپنے بابا سے کہوں میری قبر کی تعمیر کر دیں ستر برس کے تھے سید ابراہیم دمشقی صرف بیٹیاں تھی تو کہاں کہ جیسی بڑی بیٹی نے خواب سنا کہا بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا وہی خواب سنایا تیسرے دن تیسری بیٹی نے پھر چوتھے دن خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا کہا سید میں نے تیری تینیوں بیٹیوں سے تجھے پیغام بھیجوایا تھا میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے کیوں نہیں مانتا میری قبر کی تعمیر کروا دیں سید ابراہیم دمشقی نے ایک مرتبہ مزدوروں کو جمع کیا کہ قبر کی کھدائی کر دو ایک ایسا وقت آیا کہ ایک میمار نے ایک مزدور نے کہا کہ اے سید ابراہیم دمشقی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آگے ایک کفن محسوس ہو رہا ہے ایک لاشا محسوس ہو رہا کہ تم سب ہٹ جاؤ فوراں اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیو وضو کر لو فوراں قبر کے ہمیں تعمیر کرنی ہے تو جیسے ہی قبر کھو دی تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں نے لاشا اٹھایا اور سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو اہل سنت سے ہمارے ہم آئی ہے نا کہ جب جناب سکینہ کے انتقال کی خبر آئی تو یزید نے غسالہ کو کفن کے ساتھ بھیجا کہا آئندہ اس روایت کو نہ پڑھنا کہا اس روایت کو نہ پڑھنا کہا میں نے خود دیکھا لاشے کو کفن نہیں دیا گیا تھا کرتے کے ساتھ دفنہایا گیا تھا کہا جب ہم نے دوبارہ دفنہایا تو ہم نے کفن دیا کہا ہم نے خود دیکھا کہ بچی ایک کرتے میں دفنائے گئی تھی پروردگارہ واسطہ اس بچی کا اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ جس کے لئے بڑے بڑے علماء نے درج کیا ہے کہ انہیں اس طرح سے مظلومت کے عالم میں دفن کیا گیا پروردگارہ بی بی جناب سکینہ کی یا رقیہ بنت الحسین کی عظمتوں کا واسطہ امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما صاحب اپنے ہاتھوں کا بلن کریں گے اب سب ملک کے دعا کریں گے پروردگارہ تو جواستہ جناب رقیہ بنت الحسین کا کہ ساڑھے تین برس کی ایک بی بی کہ جس کے مسائب اتنے زیادہ ہیں کہ حتی خود تبری نے لکھا کہ مسائب کا تاب نہ لاتے وہ حسین کی بیٹی دم توڑ گئی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی زندان میں زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشہ دفناتا ہو امام سجاد نے زنجیروں کے ساتھ ایک لاشہ دفنایا پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جہاں امام سجاد جب لاشہ دفنا رہے تھے میرا دل کہتا ہے کہ ساری بی بیاں ایک بی بی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں گی کہ رباب تو نہ دیکھے کہ بچی کو کیسے دفنایا جا رہا ہے جناب رباب نے جناب علی حسر کا بھی لاشہ قبر کو دوبارہ کھتے دیکھا تھا کیسے کھود دیا گیا قبر کو جب ایک مرتبہ نیزہ مارا گیا اور لاشہ نکال لیا گیا اب دوبارہ بی بی کو دیکھنے تو نہیں دیتی ہوں گی نا بی بیاں جناب زینب بار بار کہتی تھی رباب کو مت دکھانا سکینہ کو کیسے دفنایا جا رہا ہے پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جن کے مسائے بہت زیادہ ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش کو طالبان کو سپاہ صحابہ کو اور آل سعود کو غارت فرما مؤمنین کی حفاظت فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما شام کے روضوں کی حفاظت فرما پروردگارہ جتنے مؤمنین مریض ہیں سب کو شفاہ کاملہ اجلہ نایت فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ جس کے بستر کو لوٹ لیا گیا تھا اس بیمار کا واسطہ مریضوں کو شفاہ کاملہ اجلہ نایت فرما پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد انایت فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ بہت سے مومنین مرہوم ہوئے ان چند مہینوں میں بہت سے شہید ہوئے پروردگارہ ہمارے تمام مرہومین تمام شہدہ کو جناب سید شہدہ کے جوار رحمت میں جگہ انایت فرما پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں سید شہدہ کی بار بار زیارت نصیب فرما آخرت میں پروردگارہ جناب سید شہدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جو امام بارگاہ کا پروجیکٹ ہے پروردگارہ اس کو پائے تک میل تک پہنچا پروردگارہ جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کی آقبت بخیر فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ سغیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہم سب کے تمام مرہومین کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو منور فرما ہم سب کو ہماری زندگیوں کے اندر امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما جنت البقی جنت مولا تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما قبلہ اول کو آزاد ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما آل خلیفہ کو غارت فرما یمن کی بحرین کی شام کی عراق کی پاکستان افغانستان کشمیر کی حفاظت فرما جتنے پریشان حال مؤمنین ہیں سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین ماتم حسین یا حسین